اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اوگر ٹیک دوستو آج کا ہمارا لیسن نمبر سیونٹین جس میں ہم آج بڑھیں گے ٹائپس آف وائرنگ دوستو ہم الیکٹریکل وائرنگ کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں ڈیلی ہم کوئی نوکی سرکٹ بنا رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے ریسنڈلی سیریز اینڈ بیرلل سرکٹ ہم نے پرفارم کیے وہ سارا وائرنگ ہی تھی دوستو ہمیں پتہ جب ہم لوگ وائرنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہمیں وائرنگ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اس کی اقسام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے بیسیکلی ہمیں وائرنگ کی ڈیفینیشن بھی پتہ ہونی چاہیے دوستو سب سے پہلے ہم وائرنگ کی اقسام سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وائرنگ کیا ہے what is electrical وائرنگ تو سب سے پہلے ہم electrical وائرنگ کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ electrical وائرنگ بیسیکلی کیا ہے دوستو ہم لوگ لوڈ اپنا لگا رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے سیریز پیرلل سرکٹ میں ہم نے بلب لگائے اور اس کے بعد ہم نے سوچ لگائے اور سوچ کے ساتھ ہم نے ایک شو کے ساتھ ہم نے اس کی وائرنگ کمپلیٹ کی پیرلل سرکٹ ہم نے بنایا اور اس کی ہم نے یہ ایک وائرنگ کمپلیٹ کی بیسیکلی یہ جو تاروں کے ساتھ ہم نے لوڈ اور سوچ کو کنیکٹ کیا تھا یہ بیسیکلی ہماری وائرنگ ہے لیکن دوستو وائرنگ کی اگر میں دیفنیشن لکھوں گا اس طرح تو بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ وائرنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی وائر اور سوچ کے ذریعے ہم نے لوڈ کو کنیکٹ ہوا ہوا دیکھتے ہیں لیکن وہ سارا لوڈ کنیکٹڈ وائرنگ نہیں کہلائے گا کیوں دوستو وائرنگ کی اگر میں دیفنیشن لکھوں گا تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگی بقاعدہ نظمو زب ڈسپلن مطلب کہ اگر لوڈ کو ہم نے بقاعدہ ڈسپلن کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوگا الیکٹرکل وائر کے ساتھ وہ ہماری الیکٹرکل وائرنگ ہوگی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک بلب لگایا ہو یا دو بلب لگائیں ہو فین لگائیں ہو ایک تار ادھر سے یوں جا رہی ہے ایک ادھر سے یوں جا رہی ہے اور کمپلیکیٹڈ جگہ جگہ ہم نے ان کو جوڑ لگایا ہوگا ہے انسولیشن ٹیپ لگی ہوئی ہے تاریں ہماری اوپن نظر آ رہی ہیں کوئی ہم نے الیکٹرکل پائپنگ نہیں کی ہوئی کوئی ہم نے کنسیلڈ وائرک نہیں کیا ہوا کوئی اچھے طریقے سے ہم نے ڈکٹنگ نہیں کی ہوئی یا سوچنگ نہیں ہم نے کی ہوئی بریکنگ بریک کرنی لگائے ہم نے سیفٹی کا خیال نہیں رکھا تو دوستو اس طرح کا کام آپ کا الیکٹرکل وائرنگ نہیں ہوتا تو الیکٹرکل وائرنگ وہ ہوگی جو بقاعدہ نظم و زب کے ساتھ اچھے طریقے سے وائر کے ساتھ لوڈ کو کنیک کیا ہوگا وہ ہماری الیکٹرکل وائرنگ ہوگی ابھی ہم دیکھیں گے وائرنگ کی اقسام کون کون سی ہے ٹائپس و وائرنگ ہم بھی پڑھیں گے تو میری میجر وائرنگ کی اقسام ہے فرسٹ میری دومیسٹک وائرنگ سسٹم ہے سیکنڈ میری کمرشل وائرنگ سسٹم دوستو اس لیسن میں لیسن نمبر سیونٹین میں ہم ڈومیسٹک وائرنگ سسٹم کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ڈومیسٹک وائرنگ سسٹم میرا کون کون سا ہے دوستو ڈومیسٹک وائرنگ سسٹم ہم سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائرنگ سسٹم ہوتا کیا ہے یہ دو میجر قسم کی ہماری وائرنگ تھیں ڈومیسٹک وائرنگ سسٹم کمرشل وائرنگ سسٹم کو ہم اپنے نیکس لیسن میں سٹڈی کریں گے سب سے پہلے ہم domestic wiring system کو دیکھیں گے دوستو domestic wiring system چھوٹے لیول پہ wiring ہوتی ہے جیسے ہمارے گھروں میں جو wiring ہو رہی ہوتی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے فوجی کیمپس میں wiring ہوتی ہے چھوٹی شاپس کے اندر wiring ہوگی چھوٹے لیول پہ جتنی بھی ہماری wiring system ہوتا ہے اس کو ہم domestic wiring system ہوتے ہیں دوستو domestic wiring system کی جو ہماری types تھیں جو ہماری اقسام تھیں وہ میں نے یہاں پہ لکھیں ہیں سب سے پہلے ہمارا baton wiring system ہوتا ہے second پہ ہمارا clip wiring system ہے third پہ casing and capping wiring system ہے fourth پہ ہمارا conduit wiring system ہے اور پھر conduit کی بھی دو اقسام ہیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے first پہ ہماری open conduit ہے اور second پہ ہماری concealed conduit ہے دوستو ابھی میں آپ کو shortly میں ان تمام wiring کے بارے میں بتا بھی دوں گا کہ basically یہ ہوتی کس قسم کی wiring ہے اور یہ ہم کیسے کرتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے سب سے پہلے میں baton wiring system کے بارے میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ baton wiring system ہمارا ہے کیا دوستو baton wiring system دوستو baton wiring system ایک لکڑی کی ایک بیٹن type ہوتی تھی مطلب کہ ایک لکڑی کی ہم ایک strip لیتے تھے لکڑی کی ہم پھٹی لے لیتے ہیں اس کے اوپر ہم تراش کے دو وائر کی ہم جگہ بناتے تھے تاکہ ہم اس کے اوپر دو وائر کو گزار سکیں تین وائر کو گزار سکیں یا چار وائر کو گزار سکیں اور اس کے اوپر ہم ایک سٹیل کی یا لوئے کی پتری سے ان تاروں کو وہاں پہ دبا دیتے تھے یا fix کر دیتے تھے دوستو اس قسم کی جو وائرنگ ہوتی تھی اس کو ہم بیٹن وائرنگ سسٹم بول دیتے تھے دوستو یہ پچاس سے ساٹھ سال پہلے ہم ہم ہماری جو وائرنگ ہوئی ہوتی تھی وہ بیسیکلی ہماری بیٹن وائرنگ سسٹم ہوتی تھی دوستو اس کی زیادہ اس کی ایج نہیں ہوتی تھی پندرہ سے بیس سال زیادہ زیادہ اس کی ایج ہوتی تھی دوسرا دوستو یہ اوپن ہوتی تھی اس کو ہم ہماری وائرز ہماری اوپن لی ہمیں نظر آ رہی ہوتی تھی ہوا مٹی گردو گبار اور نمی کی وجہ سے یہ وائر ہماری خراب ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے اس کی ایج بہت کام ہوتی تھی دوسرا اس کے اندر ہماری لکڑی استعمال ہوئی ہوتی تھی اس کو دھیمت وغیرہ لگ جاتی تھی یا بیرونی چوڑ کی وجہ سے نقصانات کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتی تھی تو یہ نقصانات تھے دوسرا دوستو اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر کسی قسم کا اس کے اندر کوئی فارٹ آ جاتا تھا تو اس کی فارٹ ٹریسنگ بہت زیادہ ایزی لی تھی لیبر پہ بھی اتنا خرچہ نہیں آتا تھا ایزی لی آپ کی انسٹالیشن ہو جاتی تھی تو یہ اس کے کچھ فائدے تھے لیکن زیادہ تار اس کے نقصانات تھے دوسرا یہ لانگ ٹرم نہیں تھی زیادہ اقسام اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے دوستو یہ ہماری بیٹن وائرنگ سسٹم ہے اب ہم سیکنڈ اپنی کلیٹ وائرنگ سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے دوستو کلیٹ وائرنگ سسٹم کے بارے میں ہم دیکھیں گے کلیٹ وائرنگ سسٹم کیا تھی دوستو کلیٹ ہم بولتے ہیں ابھی تو ہم کلیٹ ہم پلاسٹک کی استعمال کرتے ہیں جس کو ہم سیڈل بولتے ہیں وائر ہم لیتے ہیں اس کے اوپر ہم سیڈل لگا دیتے ہیں اور اس کو فکس کر دیتے ہیں اکثر آپ لوگوں نے گیس کے پائپوں کو فٹ ہوتے ہو ایک پلاسٹک کی سیڈل ہوتی ہے چھوٹی سی اس کے اندر سٹیل کیل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم گیس کے پائی فٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اکثر electrical open wire اگر لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ہم چھوٹے چھوٹے پلاسٹی کے کلپ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ پلاسٹی کے کلپ ہم لگڑی کے وہ کلپ ہم نے بنائے ہوتے تھے وہ کچھ اس طرح سے بنتے تھے اور درمیان میں ایک سراغ کر کے ہم کیل لگا دیتے تھے اور ایک وائر ہمارا کلیٹ کے اوپر سے گزر جاتی تھی اور دوسری ہماری کلیٹ کے نیچے سے وائر ہم گزار دیتے تھے اسی طرح وقفے وقفے پہ ہم یہ کلیٹ لگا دیتے تھے دوستو یہ کلیٹس بیسیکل ہماری پرسلین ٹائپ کے بھی ہوتے تھے ہمارے لکڑی کے بھی ہوتے تھے اور جب ہم نے اس کو تھوڑا لیٹس کیا ہم نے اس کو پلاسٹک کے بنا دیا تو دوستو اس قسم کی جو وائرنگ ہوتی تھی وہ کلیٹ وائرنگ سسٹم ہوتی تھی یہ بھی کافی پرانی وائرنگ سسٹم ہے دوستو اس کے بھی وہی نقصانات تھے جو ہمارے بیٹن وائرنگ سسٹم کے تھے کیونکہ یہ اوپن تھی ہوا نمی گردوگوار اور مٹی کی وجہ سے آپ کو پتہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں موسمی اثرات کی وجہ سے ہر چیز خراب ہو جاتی ہے تو موسمی اثرات کی وجہ سے وائر کے اوپر جو ہماری انسولیشن ہوتی تھی وہ پھڑ جاتی تھی جس کی وجہ سے ہماری سب سے پہلے وائر ڈیمج ہوتی تھی اس کے بعد ہماری کلیٹس بھی اکڑ جاتی تھی اور اوپن ہوتی تھی بیرونی چوٹ کی وجہ سے بھی ہماری وائر خراب ہو جاتی تھی یہ تو ہمارے اس وائرنگ کے نقصانات تھے دوسرا دوستو لانگ ٹرم نہیں چلتی تھی جب ہماری وائر خراب ہو جاتی تھی ہمیں دوبارہ انسولیشن کروانی پڑتی تھی دوسرا دوستو اس میں لیبر بہت زیادہ ایزی تھی اس کو انسٹالیشن کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا تھا دوسرا اس کے اندر اگر کوئی فالٹ آ جاتا تھا اس کو بھی ٹریس کرنا آسان ہوتا تھا کیونکہ یہ اوپن ہوتی تھی یہ اس کے فائدے تھے دوستو اس کی ایج بھی دس سے پندرہ سال ہوتی تھی اس کے بعد ہمیں دوبارہ اس کی انسٹالیشن کروانے پڑتی تھی دوستو یہ ہماری کلیٹ وائرنگ سسٹم ہے دوستو کسنگ اینڈ کےپنگ وائرنگ سسٹم بیسیکلی میں آپ کو کسنگ اینڈ کےپنگ دکھا بھی دیتا ہوں دوستو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پلاسٹک کی سٹیپ اس کے اوپر یہ آپ کا اس کو دوستو کیس بولتے ہیں یہ جو جس کے اندر ہم وائرس کو رکھ دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں اور یہ کیب ہے تو ان دونوں چیزوں کو جب ہم آپس میں ملاتے ہیں تو ہماری کسنگ اینڈ کےپنگ وائرنگ سسٹم ہوتی ہے دوستو آپ نے کیسنگ اینڈ کےپنگ دیکھ بھی میرے نزدیک پڑھی ہوئی تھی اس وجہ سے میں نے آپ کو دکھا دی تو اس کو کیسنگ اینڈ کےپنگ بولتے ہیں دوستو یہ ہماری لیٹیسٹ اور جدید وائرنگ ہے اس کو ہم انسٹالیشن کرنا بھی بہت ایزی ہے دوستو یہ آرزی بھی ہم استعمال کرتے ہیں جیسے ہمارے فوجی کیمپ ہوگئے یا ہم کاروانوں کے اندر جو وائرنگ کر رہے تھے ہیں یا آرزی ہم نے کسی جگہ ٹھہرنا ہے یا آرزی آفیسیز ہم نے بنانے ہیں تو اس کو ہم فکس کر دیتے ہیں کیسنگ اینڈ کےپنگ کو جب ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے ہم نے وہاں سے آؤٹ ہونا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے تو ہم اس وائرنگ کو دوبارہ اتار کے ہم ری یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے اور اس کی ایج بھی پچاس سے ساٹھ سال ہے کیونکہ اس کے اندر ہماری وائرنگ محفوظ ہوتی ہے برونی اثرات کی وجہ سے موسمی اثرات کی وجہ سے یا برونی چوٹ کی وجہ سے بھی یہ محفوظ ہوتی ہیں ہوا نمی گردوں بار مٹی سے بھی محفوظ رہتی ہیں دوستو اگر دوسرا اس کے اندر کوئی فارٹ آ جاتا ہے یا ٹیکنیکل کوئی فارٹ آ جاتا ہے تو ہم کیس اتار کے اس ٹیکنیکل فارٹ کو بھی ایزی لی دور کر سکتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں دوستو اور یہ خوبصورت بھی لگتی ہے ہم اس کے اندر بہت زیادہ ڈیزائن آتے ہیں ہم خوبصورت ڈیزائن سے بھی اس کو وائرنگ کر سکتے ہیں ایج بھی بہت زیادہ ہے اس وائرنگ کی انسلیشن بھی آسان ہے اور اس کے اندر کوئی لاسز بغیرہ یا کوئی فارٹ آ جاتا ہے اس کو ٹریس کرنا بھی آسان ہوتا ہے دوستو کنڈیوٹ وائرنگ سسٹم دوستو کنڈیوٹ وائرنگ سسٹم آپ نے پلاسٹک کے گول پائپ دیکھے ہوں گے پلاسٹک کے ہر سائز میں آتا ہے تین بٹا چار پونی کے سائز میں بھی آدھی کے سائز میں بھی انچی کے سائز میں دو انچ سائز میں چار انچ سائز میں جتنا آپ نے وائر کے لیے اس کو لینا ہوتا ہے اتنے سائز میں آپ کو وہ پلاسٹک کا پائپ مل جاتا ہے آج کل آپ لوگوں نے پی پی آر کے گیس پائپ بھی دیکھے ہوں گے دوستو وہ بھی کنڈیوٹ پائپ ہوتا ہے لیکن وائرنگ کے لئے ہم اس سے تھوڑا ہلکا پلاسٹک پائپ یوز کرتے ہیں کیونکہ اس نے کنسیلڈ ہو جانا ہوتا ہے اگر ہم اوپن یوز کریں تو آپ کو اچھی کنڈیوٹ بھی ملتے ہیں اچھی کوالیٹی میں بھی کنڈیوٹ مل جاتے ہیں دس فوٹ بیس فوٹ کی لیندھ ہوتی ہے دوستو کنڈیوٹ پائپ کی تو وہ بیسیکلی جو پائپ ہوتا ہے اس سے جو ہماری وائرنگ کی جاتی ہے اس کو کنڈیوٹ وائرنگ سسٹم بولتے ہیں دوستو اس کنڈیوٹ میں دو قسم کی وائرنگ ہوتی ہے ایک کو ہم اوپن کنڈیوٹ بولتے ہیں اور دوسرے کو ہم کنسیل کنڈیوٹ بولتے ہیں دوستو یہ کنڈیوٹ کی دو ٹائپس ہیں اوپن کنڈیوٹ کا مطلب کیا ہے دوستو جو اوپن لی ہم پائپ یوز کرتے ہیں اوپن پائپ لگا کے اس کو سٹیل کیل کے ساتھ یا سیڈل کے ساتھ ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں یہ کہ جب بھی آپ اپن پائپ کی انسٹالیشن کریں تو آپ ڈریل کے ساتھ کریں نہ کہ آپ سٹیل کیل یوز کریں یا سٹیل نیل یوز کریں حتیٰ کہ آپ اگر ڈگ پٹی یا کیسنگ اینڈ کیپنگ بھی آپ ڈگ پٹی بھی بولتے ہو تو اس کو بھی اگر آپ انسٹال کرو گے تو اس کو ڈریل کے ساتھ کرو کیونکہ ڈریل سے کیا گیا کام ایک پروفیشنل ہوتا ہے اور دوسرا اس کو ہم بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو اوپن ہم کنڈیوٹ لگاتے ہیں دوستو اس کو اوپن کنڈیوٹ وائرنگ سسٹم بولتے ہیں اور کنسیل کنڈیوٹ دوستو ہمارے ارد گرد بہت کمرشل وائرنگ سسٹم میں بھی اور ڈومیسٹک وائرنگ سسٹم میں بھی سب سے زیادہ کی جانے والی وائرنگ ہماری کنسیل کنڈیوٹ ہوتی ہے کنسیل کنڈیوٹ کیسے دوستو ہم دیوار کے اندر جو جھری لگاتے ہیں ہم گرینڈر کے ساتھ دیوار کو پائپ کے سائز کا کاٹ کے اس کے اندر پائپ کو راہ کے اور اوپر سے ہم پلستر اپنا کر دیتے ہیں پائپ کو چھپا دیتے ہیں وہ چھپا کے کی جانے والی وائرنگ کو ہم کنسیل گنڈیوٹ بولتے ہیں دوستو وہ انتہائی عالی پائیدار قسم کی وائرنگ ہوتی ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بیرونی چیٹ نہیں ہوتی ہے آپ کی وائرنگ محفوظ ہو جاتی ہے اور وہ سو سال سے زیادہ کی اس کی ایج ہوتی ہے وائرنگ کی جب تک ہم اس کو اکھاڑے نہ یا اس کو نکالے نہ یا توڑے نہ اس وقت تک آپ کی وائرنگ کو محفوظ رہتی ہے تو یہ سب سے زیادہ محفوظ کی جانے والی وائرنگ ہوتی ہے دوستو اس کا نقصان کیا ہے اگر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو جائے اس کو ٹریس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ مینک کرنی پڑتی ہے کوشش کرنی پڑتی ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر فالٹ ریسنگ کرتے ہو دوسرا دوستو اس کا کوئی نقصانات نہیں ہے ہاں لیبر آپ کی تھوڑی اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے اور انسلیشن بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے آپ کو لیبر زیادہ دینی پڑتی ہے اور انسلیشن بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو یہ اس کے دو تین نقصانات ہیں اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ایج بھی زیادہ ہے اور سب سے اچھی اور سب سے زیادہ کی جانے والی آپ کی جو وائرنگ ہے وہ کنڈیوٹ کنسیل کنڈیوٹ وائرنگ ہے تو دوستو یہ ہماری وائرنگ کی ٹائپس تھیں اور تمام ٹائپس کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتا دیا انشاءاللہ نیکس لیسن میں ہم کمرشل وائرنگ سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے اور کمرشل وائرنگ سسٹم کی میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتا دوں گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اس میں کسی قسم کا کوئی کوسچن ہو تو آپ نے کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا ہے دوستو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی مصیبت پیشانی سے دور رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے دیر ساری دعاوں کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ